بسم اللہ الرحمن الرحیم علاوہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں کیا ہے تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ جب پنجاب میں تبدیلی کا آغاز ہوگا تو پھر ہاؤس آف کارڈز کی گیم کھیلی جائے گی جب شاہد محمود کی قریشی کی تمنا پوری ہو جائے گی اور وہ کسی اور جگہ چلے جائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہد محمود قریشی کی جگہ پر کون آئے گا شاہد مسعود نے کہا مجھے خسرو بقتیار شاہد محمود کی جگہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ شاہد محمود قریشی کو پنجاب میں ذمہ داری ملے گی شاہد محمود قریشی کی سب سے بڑی سیاسی خواہش پوری ہونے والی ہے انہوں نے کہا کہ خواب میں شاہد محمود قریشی اور جانگیر ترین دونوں کو خوش دیکھا جو کہ بہت عجیب بات تھی اگر شاہد محمود قریشی کو پنجاب میں ذمہ داری ملتی ہے تو اس سے جانگیر ترین کبھی خوش نہیں ہو سکتے ڈاکٹر شاہد مصود کہتے ہیں کہ وہ شاہ محمود قریشی کو پیچ کی مبارک بات دیتے ہیں تاہم کبھی کبھی خوابوں کی تعبیر الٹ بھی ہو جاتی ہے ڈاکٹر شاہد مصود کہتے ہیں کہ اگر شاہ محمود پنجاب میں ذمہ داری لینے میں کامیاب ہو گئے تو ایسے میں جانگیر ترین کے لیے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا واضح رہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے خواہ تھے تاہم انتخابات 2018 میں انہیں پنجاب اسمبلی کے نشست کے الیکشن میں جانگیر ترین کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سے شکست ہو گئی تھی جس کے باعث وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے قاسر رہے تھے سامین کرام ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل مسٹریریس لیگز کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹسکیشن آپ کو بروقت مل سکیں